موسیقی السلام علیکم ماریہ اس کچن آج ہم اپنے کچن میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہاں مزیدار مسالہ چکن کڑائی تو چلیں اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں لے لیں گے آئل آئل لینا ہے ہم نے ہاف کپ آپ لوگ اپنی ضرورت کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں ہاف کی جی چکن میں بنا رہی ہوں اگر آپ ون کی جی چکن میں بنا رہے ہیں تو ہم ون کپ آئل کا لیں تو آئل ہلکا سا ہمارا گرم ہو جائے صرف اتنا کہ ہلکا سا کڑک جائے پھر اس میں ڈالیں گے ہم ون فور ٹی سپون سالٹ کا اور اس کے بعد ہم اس میں کریں گے اپنے چکن کو بہت اچھا سا فرائی اتنا کہ چکن ہمارا جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر لے ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو اتنا ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے جب آپ نے نمک پہلے ڈالنا ہے تو بعد میں جب آپ نے سوکھے مسالوں کے ساتھ نمک ڈالنا ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے کہ نمک جو ہے اس کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے تو نمک میں نے ڈال دیا ہے ون فور ٹی سپون اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا چکن ہاف کے جی چکن کے ساتھ میں بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنی چوئس کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق چکن کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چکن کو کر لیں گے ہم فرائی اتنا کہ چکن جو ہے اپنا کلر چینج کر لے گولڈن ہو جائے چکن کے اندر جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے کچھے گوشت کا وہ ختم ہو جائے وائٹ سا گولڈن سا کلر ہو جائے اتنا ہم نے چکن کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جتنا اچھا فرائی ہوا ہوگا یہ سالان اتنا ہی اچھا بنتا ہے یہ کڑائی بڑی مزیدار سی بنتی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کھڑے گرد مسالے جس میں ون ٹی سپون ہے ہمارا زیرہ ساتھ سے آٹھ ہے موٹی کالی مرچیں اور ساتھ ہی تین سے چار ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں تین سے چار دارچینی کے آپ لوگ دو بڑے ٹکڑے یا ایک بڑا ٹکڑا ڈال سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سبس جلائچی ہے خوشبودار مسالوں کے ساتھ ہم بھون لیں گے چکن کو بہت اچھے طریقے سے تاکہ چکن ہمارا گولڈن ہو جائے اور کھڑے مسالوں کی اچھی سی سٹرونگ سا جو ارومہ ہوتا ہے ہمارے چکن کے اندر شامل ہو جائے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے پھر کریں گے ہم اس کا آگے کا پروسس چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے یہ تین میرے پاس پیاس تھے میڈیم سائز کے پیاس تھے ان کو ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھا سا آپ چاہیں تو رفلی چوپ کر کے چھوٹے چھوٹا چوپ کر کے اوملیٹ جیسا چوپ کر کے آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ بہت قوک سی جو ہے کڑائی کی ریسپی ہے گھر میں مہمان آرہے ہوں آج کل رمضان چل رہے ہیں سہری میں بنانی ہو افتاری میں بنانی ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بیس منٹ لیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چکن پہ کہ آپ کا اگر چکن جو ہے وہ چھوٹے جانور کا ہے تو آپ کا بہت جلدی یہ کڑائی تیار ہو جائے گی اگر آپ کا جانور بڑے چکن کا تھا تو پھر وہ آپ کو ٹائم لگے گا جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اس کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا ہے ادرک کا ٹکڑا تھا میرے پاس 2 انچ کا اور 7 ہی لیسن لیا ہے میں نے 8 سے 10 جوے اور ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب ڈالتے ہیں ہم سوکے مسالے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون بہت اچھا سا مسالوں کو ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو ایک اچھا سا اروما جو ہے وہ ہمارے ساری کڑائی میں ہمارے سالن میں آج ہے چکن ہمارا اچھا سا مسالوں کے ساتھ بھون جائے پھر ڈالیں گے اس کے اندر ہم ٹیماتر چار ٹیماتر ہیں میڈیم سائز کے انہیں بھی میں نے اس طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ مسالہ کڑائی کھانے میں مزے دار اور بہت جھٹ پٹ تیار تو مسالے ہمارے جو ہے اچھے سے بھون چکے ہیں چکن مسالوں کے ساتھ بھون چکا ہے بہت اچھا سا لیکن ابھی بھی کمی ہے چکن میں یہ دیکھیں یہ جو تھائی کا پیس ہے اس میں سے آپ کو بلڈ رشتہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ابھی اس نے مزید بھوننے کی ضرورت ہے ٹیماتر پیسٹ ڈال دیا ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ٹیماتر ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے اور اب ٹیماتروں کے پانی میں ہم چکن کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چکن کو ٹیماتروں کے پانی کے ساتھ پکتے ہوئے آلموسٹ دس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا کافی حد تک ٹینڈر ہو گیا ہے باقی بھونتے ہوئے ہو جائے گا تو ہمارا جو ہے مزیددار سی گریوی مسالہ بھی تیار ہے بن کے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ جو چکن ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہیں اندھے سے گل جائے کوئی کسر نہ رہے جائے ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے گرم مسالہ پاورڈر ساتھ کے ساتھ بھونتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا اور ہری مرچیں اور پھر اس کو چھوڑیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ دم پہ تاکہ اچھے سی جو خوشبو ہے دھنیا ہری مرچ اگر مسالے کی سارے چکن میں پھیل جائے تو دس پھین تو دو میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر ہری مرچیں ہری مرچوں میں میں نے کٹ لگایا ہے آپ چاہیں تو سابت ہی ڈال دیں کٹنا لگیں ساتھ ہی لیا ہے میں نے دھنیا دھو کے ہرہ دھنیا اور اس کو اب ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑیں گے پھر کریں گے ڈی شاوٹ اور دکھائیں گے آپ کو مزیدار سی ہماری مسالہ کڑاہی تو لیجے بند کے تیار ہے ہماری مزیدار سی مسالہ کڑاہی بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ